تو وہیں اس بار دیوالی پر بزار میں پٹاکیں بھی الگ الگ ورائٹی میں آ چکے ہیں اس میں ڈرون سپیڈر جیسے تمام نئے آئیٹم بزار میں دیکھنے کو مل رہے دیکھئے پریاغراج سے پٹاکہ بزار سے ہمارے سمارتہ مانویند پرتاب سنگھ کی ریپورٹ ہم اس وقت پریاغراج میں جو پٹاکہ بازار ہے اس میں ایک شاپ پر ہے ہمارے ساتھ منع خطری ہیں جو یہاں کے جو اس شاپ کے مالک ہیں ان سے بات کریں گے اور سمجھیں گے کی نئے نئے کون سے پٹاکے آئے ہیں اور کس طرح سے جو پٹاکہ بازار ہے اس کا سوروک جو ہے بدل رہا ہے نئے نئے ایٹم آ رہے ہیں کچھ نہ کچھ نہ جیسے اپ کی یہ ڈرون آیا ہے یہ اوک کے جاتے ہیں یہ ڈرون ہے یہ ڈرون ہے یہ آپ نیچے رکھ کے جلائیں گے تو راکٹ کی جنگہ یہ نئی چیز آئی ہے اوپر اوک کے جاتی ہے راکٹ جیسی راکٹ کی طرح یہ ڈرون آیا ہے یہ ڈرون آسمان میں جائے گا یہ انار جو سمجھ لیے اُلٹا کر کے آپ جب چلائیں گے تو پریشر سے اوپر جاتا ہے بچوں کا ایٹم ہے یہ سارا یہ سپائیڈر ہے یہ انار کے طرح دیکھنے کو ضرور ہے لیکن یہ اوپر جاتا ہے سپائیڈر کی طرح جو بنا ہوا ہے پکچر میں یہ نئی چیز ہے اس سال اور کہنے آپ کے پاس یہ نیچے جلائیں گے تو یہ اپنے آپ کھل گئے گی جب یہ کھلے گی تو راؤنڈ ہو کے یہ گھومر کی طرح ایک دم گھوم گھوم کے نیچے آنے لگے گی اچھا ایک ساتھ اس فل جڑی میں چار پانچ پانچ فل جڑی ہیں جب اس کو لگائیں گے آپ تو یہ راؤنڈ راؤنڈ ایسے اپنے آپ کھل جائے گی اور جب کھلے گی تو یہ راؤنڈ ہونے لگے گی بچے اس کو سب سے زیادہ لائک کر رہے ہیں اس سال جی نئی نئی قسم کی فل جڑی جی جی ابھی تک نہیں آئی ابھی تک تو یہ سب چھوٹی آتی تھی پھر یہ آگئی ایک بڑی سائز میں آگئی اس کو بھی تھوڑا دس بارہ پندہ سال کے بچے جو ہوں استعمال میں لے یہ کیا ہے یہ کون سائٹ پھل جڑی ہے بڑی سائز بڑی سائز کی کتنی بڑی فل جڑی ہوگی پچھتر سنٹی میٹر کی ہے اور اس میں کتنی اس میں کتنی فل جڑی ہوگی پانچ پیس ہے تو ہیوی ہے یہ تو کافی ہاں پندہ سال کے بچے تک بڑا آرام سے لے لیں گا پانچ پیس ہے اس میں ملٹی کلر ایک گرین پٹاکے کا سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ ایک لوگو بنوا ہو اچھا یہ گرین گرین پٹاکے ہیں گرین پٹاکے تو گرین پٹاکوں کا بھی دور ہے اور خریدداری زوروں سے چل رہی ہے دیپاولی پر اتصا ہے جو مارکٹ میں پٹاکے اولیبل ہیں وہ گرین پٹاکے ہی ہیں تو تمام نیم اور قانون کے دائرے میں رہ کر تمام جو تیش پا جی کا سامان ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے ساتھ میں ٹیکنولوجی کا بھی استعمال ہو رہا ہے ڈرون جیسے پٹاکے بازار میں ہیں سپائیڈر مین ہیں نئی طرح کی فل جھڑی ہے جو بچوں کے بیچ میں تیزی سے لوکپری ہو رہی تو اس بار کی دیپاولی پر آپ کو نئے قسم کے پٹاکے بازار میں دیکھنے کو ملیں گے پریاغرہ سے ویڈیو جنلیس ویجیندر کمار کے ساتھ مانویند پرتاب سنگھ نیوز سٹیٹ اتر پردیش تو آگے بڑھتے ہیں خبروں میں آپ کو بتا دیں جہاں پر دلی انسیار کہ ہوا ان دنوں بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے ایسے میں پردوشن کو لے کر دیوالی پر فوڑے جانے والے پٹاکوں کو لے کر بھی چرچہ ہوتی ہے میرٹ کے لوگوں نے اس دیوالی پٹاک کے فوڑنے کو لے کر اپنی رائے دی ہے سنوائیں آپ کو یہ تیوار ہے خوشیوں بنانے کا پٹاکیں جرور چھوڑنے چاہیے لیکن اس سے پہلے سرکار کو تیاری کرنی چاہیے کہ ہمیں گرین پٹاکیں ہی ایویلیبل کرا جائے اس سے پہلے منفیکٹنگ کری جائے سال بھر ڈیڑھ سال پہلے سے تیاری کری جائے اور اس کے بعد وہ ایویلیبلٹی کرا جائے اب کیا ہوتا ہے دن کے دن وہی پولیشن والے پٹاکیں ملتے ہیں دیکھیں سب کا تیوار ہے سب کو منانی ہے خوشیہ منانی ہے پٹاکیں تو چھوڑنے ہیں آپ ہم کو منان لیں گے بچوں کو کیسے سمجھائیں گے بچوں کو کروائیں گے تو چیزیں تو کرنی پڑیں گے لیکن اس سے پہلے سب کو ملکے تیاری کرنی پڑیں گے اور خوشیوں کا تیوار ہے سب کو منانا چاہیے اور خوب دھڑلے سے پٹاکیں چھوڑنے چاہیے پورے سال پورے چلاتے ہیں تو اسے پردوسن نہیں ہوتے چھوڑنے چاہیے دیکھیں ایسا تو نہیں کہ ہم پورے سال پر پٹاکیں چھوڑے ایک دن چھوڑ رہے ہیں پٹاکیں اور چھوڑنے چاہیے پٹاکیں چھوڑنے چاہیے کیونکہ تیوار ہے اور اگر پٹاکیں نہیں چھوڑیں گے تو پھر تیوار ہی نہ منائے تو تیوار پٹاکیں بلکل جلی چاہیے چھوڑنے اور جتنا پولیشن apart from پٹاکیں جو ہوتا ہے انڈرسٹری سے پولیشن ہوتا ہے آج سرکار اس کا انتجام کرے گاڑیوں کے جو دھوئے ہیں ان سے زیادہ پولیشن ہوتا ہے اور پٹاکیں سے پولیشن ایک دن کا ہوتا ہے تھوڑا سا میں سمجھ سکتا ہوں لیکن وہ اگلے دن اوکے ہو جاتا کوئی ایسی دکت نہیں ہوتی ہے دیواری پر پٹاکیں جلانے چاہیے لیکن اتنے نہیں دو پٹاکیں جلاؤ جو ہمارے پوروز ہوتے تھے میں کیا چلا دیتے دیواری پر دیپک دیپک جلاؤ لائٹیں لگاؤ میں تو یہ بولتا ہوں کہ جو دیپ ہے جو لائٹیں آرہی ہیں آج کل اچھے اچھی لائٹیں آرہی ہیں تو دیپک جلانے چاہیے دیواری خوشی منانے کا طور ہے تو پٹاکیں تو نہیں پٹاکیں جو پردوشن زیادہ ہوگا دیکھو یہ کیول مجھے نہیں یہ سبی کو نقصان ہوگا